ہائے گائز ویلکم دو پاکستانی فیملی انٹرٹیمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے وجہ تو یار بڑھیا تو بھائی فل ان فل ماتا جی کو پلکا رہی ہے یار لیکن بھائی غصہ بہت آرہا ہے اس کی جو باتیں سن کے ہمیں بہت غصہ آرہا ہے نہیں برداشت ہو رہا ہم سے یہ ماتا کہہ کے کو آخر وہ کیوں ایسے بڑھا سکتی ہے لیکن وہی نا تو قرم کرتے ہیں سٹارٹ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا پوشی ہے ہاں آپ کا اور میرا پوشی ہے میں داسی ہوں اور آپ داسی بن جائیں گے دیکھا کہتا ہے میں بھی داسی ہوں بھی داسی میرے بھرد کو کارا گار میں دال دیا جائے گا ہاں کیسے ہیں اور اس کی پتنی مانڈوی اس کی پتنی مانڈوی سریتا کی داسی بن کر دے جائے گا دریان سے گروہ مانڈوی سے بlad ہے کیا اے اتنی دیر سے زہر اگل رہی ہے بھگوان رام جی جائیے اس سے پہلے کہ بات خراب ہو جائے میرے راجی اپیشیک کی خوشی میں ہر کوئی دیپا اتصاب منا رہا ہے میرے راجی اپیشیک کا ٹھنڈورا بھی پیٹ دیا گیا ہے ہاں ہر طرف یہ تو ہے ہر کوئی جان گیا ہے سیتے کہ سیتا کا رام کا کل راجی اپیشیک ہے رام راج آئے گا مانو چیتر اتصاب سے بھی بڑا اتصاب ہے یہ ان کے لئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں رگوویر سیتے میں بتا نہیں سکتا برانتو چھوٹی ماں کو تو میرے راجی اپیشیک کے بارے میں پتا چلی کیا ہوا چل گیا ہے کہ وہ در بڑکایا جا رہا تھا تو پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی کیونکہ وہ در بڑکا رہی ہے منترہ اس کو مجھ پر تو پتی بند ہے سیتے لیکن ماں تکے کے کو تکے پاس نہیں جا سکتا لیکن کسی داس کو بیچ دے آرن تو چھوٹی ماں تو میرے پاس آ سکتی ہے نا بر وہ نہیں آئی سیتے چھوٹی ماں کا سواس ٹھیک ہوگا نا مطلب طبیعت کہیں وہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہوں گی ماں تکے کے اگر اس کو ایک دفعہ بولے نا کہ تُو راجہ نا بانگوشو اگ بولے گا ٹھیک ہے ماں آہ صدا رام کو میرا رام میرا رام کہتی رہی وہ جب بھی چرم بندنا کے لیے آتا ہے تو آپ اپنے آشیبات دیتے ہوئے اس پر اپنی ساری ممتا لٹا دیتی آہ آہ بھرت سے ادھک نار اور پیار آپ نے رام کو دیا آہ بھرت سے ادھک راچہ بننے کی بات کرتی تو آپ بھرت سے ادھک رام کو پچھلے میں آتا ہے دھنڈے مار کے بگایا جیتا ہے مہارانی کیا رام اپنے راچے وشک کا سماچہ سنانے آپ کے پاس آیا آہ بھرتی بان دیکھا بھار رام چکی سوچا نہیں آیا کیا وہ آپ کا آشیبات میں نہیں آیا ایک ایک موقع نہیں چھوڑ رہی یہ بڑھتانے کا جہاں وہ سوچ چاہیے اور وہ یہاں یہ کو جھوٹ کر کے بتا کہ اگر یہ رام آیا تو ارے پاس اور ادھر اس پہ راجہ نے پابندی لگایا جیتے در آنا جانا نہیں ہے میں پوچھتی ہوں مہارانی کیا رام کے پرتی آپ کا لار اور پیار چھوٹا تھا یا رام کا آپ کو ماں کہہ کر بلانا کھیول دکھاوا تھا آپ کا من بہت ساف ہے مہارانی اس لئے ہر دوسری کا من آپ کو ساف نہ لیکن تم گندہ گار رہی ہو پرانتو مہارانی سارا سوچیں سوچیں مکھلا نریش نے چاروں راج کماروں کو اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ مکھلا بلایا ٹیوہار میں سب ملت ہو دیکھے اور راستی میں اچانا کا اکرمن ہویا رام اور لکشمن کو تو خرمچ تک نہیں ہیا اور میرا بھرت میرا بھرت پوری طرح سے غائل ہو گیا یعنی کہ بھارت کو بھی مارنے کے ساتھ اس لئے آپ کو شریعتر کی پو نہیں آتی مہارانی یعنی کہ بھارت کو بھی مارنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوتے بھائیوں کو اپنی راستے سے ہٹانے کے لئے ازام کی کوئی چالات نہیں ہو سکتی ڈالی منترہ یہ بھٹیا بہت دیز ہے بڑتی بھی لیے بڑتی بھی دیکھ رہا کہ کب میری باتوں میں آئی جی بہت دیکھ رہا آپ نے سدا سب کو اپنا معنی پرانتو آپ کے اپنوں نے آپ کے اپنے کبھی نہیں آنا اب آئی میں یہ بات سمجھ میں آپ ستے آیا آپ کے سامنے ہر ایک کا اصلی چہرہ دیکھ رہی ہے نا بہت دیکھ رہی ہے نا بہت دیکھ رہا مہارانی مہارانی اورے رام تا میرا بیٹا ہے نا پرانتو اب میں رام کو راہ سگھاسن سے اٹھا کر بھرت کو نہیں بیٹھا سکتی مہارانی یعنی کہ وہ کان سرماتا کہ کی کر سکتی بہت دیکھ سکتی بیوشوں مہارانی پرانتو اب اب چینہ بھی نہیں چاہتی ارے تو تم نہ جی رام کو راجہ بنا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو تو جی مات مر جا تو جی بھی مات بھائی تو بھی کہتی میں داس ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آتا یار یہ ماتا کہہ بھگوان رام جی کتنے اچھے تھے ایک داسی کو اتنا سر پر بٹھائے میں وہی تو وہی تو ادھر کوئی اور ہوتا گردن اس کی مروڑ دیتا ہے یہ بھگوان رام جی ہیں بھائی ان کے کہاں تک کون پہنچ سکتا ہے لیکن بعد منترہ کی کرتے ہیں تو دیکھو ناظر بھگوان رام جی ماتا جی سے بھائی ملنے آئے ہیں اور ماتا ہے دو دو آئیں ہیں لیکن ماتا جی جو پوجا گا رہی تھی اب یہ کہتی ہے وہاں کوئی شمچال نہیں ہے اب بھڑیا کی بچی یہ تو بتا وہ دونوں آئے ہیں یہ تو بتا دونوں بھائی دو آئے ہیں بھگوان رام جی بھی آئے ہیں یہ نہیں بتا رہی ہے اب پیچھے سے ہاسری نہیں تھی لیکن ایک بات بتاؤں تھپڑ ٹائٹ کا لگا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو زمین میں گاڑ دینا چاہیے اس کلموئی کو اس بڈی کو اور بھائی تھپڑ تو بہت دور کی بات ہے لیکن ماتا جیس کی باتوں میں مجھے کیوں لگ رہا آ رہی ہیں کہ آ رہی ہیں تھپڑ لگنے کے بعد بھائی جو ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھا وہ اس کے ہم نے ہر چیز سوچی نا بھارت کی سوچی یہ بھارت کا بھی کرے گی جب وہ حملہ ہوا اور وہ اس نے پینترہ یوز کرتی اور بھائی آپ تو کہہ رہی ہے بھارت کو مارنے میں بھی بھائی رام کہا تھا کہتا یہ بتا صرف چاروں پتروں اور چاروں بیٹیوں اور چاروں دمادوں کو کیوں بلایا اور راستے میں حملہ کیوں ہوا کیونکہ بھارت کو راستے سے اٹھانا تھا وہ ہی زخم ہی ہوا وہ ہی مرا دیکھ نا پھر کس طرح ماتا کو تپا رہی ہے غصہ میں لا رہی ہے یہ کیا دماغ ہے اس مہترا میں تو سوچ رہو کہ بھائی نہ ہی آئے ماتا جی اس طرح ان کی باتوں میں کہ تمہارے میں صحیح تھپڑ مار کر گھما کے مارے اس ابھی دیکھو اور کتنی گرتی ہے ابھی تو گھرنا باز کی ابھی تو بڑھ کر یار بھگوان رام جی پہ پابندیاں ہیں نا مسئلہ ورنہ وہ خود جاتے خود ابھی ابھی تک تو ان کے قدموں کی نیچے گرے ہوئے ہوتے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی صاحب یار کیا بولے راجہ دشرت جی نے پابندی لگا دیا نا اور تجھے پتا وہ نیم کا لنگن نہیں کرتے اور وہ ہر چی اور یقین کر ایک دفعہ ماتا کہکے بولے نا رام تم نے راجہ نہیں بنو کہہ گی ماتا آپ کا جو حکم بلکل اس میں تو کوئی شک یہ بات نہیں ہے لیکن اب آگے دیکھتے اب آگے ہوتا ہے کیا تو بھائی